السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک اور سوال آیا ہے کہ سر یہ جو شیعہ حضرات روتے رہتے ہیں کیا یہ اما زینب رضی اللہ تعالی عنہ کینے بددعا ہے اس لیے روتے رہتے ہیں سر اس کا آپ جواب دیں آجائیں ہم شیعہ کتب سے آپ کو بتاتے ہیں سنیوں کی کتب سے نہیں سنیوں کی کتب سے بتائیں گے تو آپ کہیں گے میں شیعہ اس لیے تو نہیں مانتے شیعوں کی کتب سے آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کے ہاں کیا حال ہے اور اس کو وہ اپنی کتابوں میں کیسے بیان کرتے ہیں شیعوں کے ہاں ایک شخصیت ہے تبرسی کے نام سے انہوں نے احتجاج تبرسی میں ایک پیچ نمبر سکسٹی ایٹ پر اہلِ کوفہ کے سامنے حضرت زینب بنت علی ابن ابی طالب کا خطبہ اور اس کے اندر یہ عبارتیں موجود ہیں اور کوفے کی عورتیں گریبان چاک رو رہی تھیں اور ان کے ساتھ مرد بھی گریان کر رہے تھے تو اس وقت کیا فرمایا آپ نے یہ سنیں اے کوفے کے لوگوں اے دغا بازوں دھوکے بازوں بے غیرت الفاظ غور کریں پھر دوبارہ یہ الفاظ اور تم عذاب میں ہمیشہ رہو گے یہ جو یلو میں ہائلائٹڈ الفاظ ہیں ان کو آپ ہائلائٹڈ ان کو غور کریں ہاں اگر گریہ کرو تم کو رونا ہی چاہیے زیادہ رو کم ہسو کہ اس کی زلت نے تم کو گرفتار کر لیا اور اس کی ایسی رسوائی تم کو ملے گی کہ تم کبھی اپنے سے اسے نہیں دھو سکو گے اور اس ننگو آر کو کیسے دھو گے کہ تم نے خاتم ان انبیاء کے فرزند ارچمند معارف رسالت اور جوانان جنت کے سردار کو قتل کیا ہے یہ الفاظ آپ غور کریں کہ انہوں نے ان لوگوں سے کیا فرمایا اگین ان الفاظ کو پھر ایک دفعہ غور کریں کہ اے کوفے کے لوگوں اے دغابازوں دھوکے بازوں بے غیرت تمہارے عشق خوشک نہ ہوں احتجاجِ تبرسی سے میں آپ کو بتا رہا ہوں شیعہ حضرات کی کتاب ہے کیا کہہ رہی ہیں تمہارے عشق خوشک نہ ہوں اور تمہارے نالا و فریاد کم نہ ہوں تمہاری مثال اس عورت کیسی ہے جس نے اپنے دھاگے کو مضبوط کاتنے کے بعد پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تم نے قسمتوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑا خود ستائی و فخر کرتے ہو دشمن دروغ گو کنیزوں کی مانند چاپلوسی کرنے اور دشمنوں کی طرح سخنچینی کرنے والوں اب آپ ان الفاظ کو غور کریں کہ یہ کوفیوں سے کلام ہو رہا ہے اور حضیم جو اس کا راوی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے کسی بھی پردہ نشین عورت کو ان سے زیادہ صاحب نتق نہیں دیکھا گویا وہ امام علی کی زبان سے بات کر رہی تھی جب لوگوں سے سکوت کا اشارہ کیا تو لوگوں کی سانسیں رک گئیں اور نفس رک گئے پھر آپ نے حمد و سنائے الہی رسول خدا پر رد سلام اور درود کے بعد فرمایا تو یہ ساری چیزیں کون کہہ رہا ہے حضرت زینب بنت علی ابن عبی طالب اب اس کے بعد بھی کوئی شہر رہ گئی ہے اور بچانے کے لیے ایک اور کتاب ہے صحیفہ کربلا حجت الاسلام بالمسلمین علی نظری منفرد وہ بھی اسی طرح کی بات اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ امام زینب کا خطبہ کہ کوفے والوں اے مکار و خیانتکار لوگوں اے بغیرت لوگوں خدا کرے کہ تمہاری آنکھوں سے آنسوں کا سہلاب نہ رکھے اور تمہارے نالوں کا سلسلہ ختم نہ ہو اور وہ ساری بات پھر اس کتاب میں بھی موجود ہے تو ایک سے زائد کتب میں ان کی اپنی کتابوں میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں زینب بنت علی بن ابو طالب اپنے بھائی امام حسین کی شہادت کے بعد کہ تم میرے بھائی امام حسین کے لیے رو رہے ہو رو کہ تم اسی لائق ہو ہنسو کم رو زیادہ کہ تمہارے دامن پر زلت کی گرد بیٹھ چکی ہے یہ بدنامی کا داغ تمہارے دامن پر ہمیشہ رہے گا اسے ہرگس چھوڑا نہ سکو گے تو صحیفہ کربلا کے پیچھ 388 پر پھر بھی آپ یہی پوچھتے ہیں کہ کیا امہ زینب کی بدعا امہ زینب کی بدعا ہے یہ وہی لوگ تھے جو اس کے اندر بالکل شامل تھے کہ شہادت امام حسین ہو جائے یہ کوفی تھے دغاباز دھوکے باز لوگ اور شہادت ہونے کے بعد رونے والے بھی یہی بن گئے تصویہ بہانے والے بھی یہی بن گئے اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے جب یہ پوچھنے آئے تھے مکھی کے مارنے کا مسئلہ حالت حرام میں تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جلال میں آگئے کہاں کہاں کے رہنے والے ہو کہتا عراق کے کہتا عراقیوں تمہارا عجیب حال ہے تم مکھی مچھر کے مارنے کے مسئلہ حالت حرام میں پوچھتے ہو ظالموں تم نے تو حسین نبی کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کر دیا ظالموں ادھر تو پھر تمہیں کوئی مسئلہ یاد نہیں آئے اللہ ہدایت دے اور کیا کہہ سکتے اللہمہ صلی علی محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بھائیوں اور میری بہنوں اپنے دلوں کو آلِ بیعت کی محبت سے معطر رکھو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ہے حضور کے جگر کے چکڑے ہیں حسنین کریمین کا عالم تو یہ ہے کہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں اور فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ عنہ کا کیا مقام ہے کہ آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں یہ سرداروں کا خاندان ہے اور جنت کی سرداریاں بغیر محنت کے نہیں ملتی عام مسلمانوں سے اللہ نے یہ کہا جو اس وقت صحابہ اکرام وہاں موجود تھے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ جنت تمہیں مل جائے گی اور تمہارا امتحان نہیں ہوگا قرآن کی آیت ہے نا تو یہاں تو جنت کے سرداروں کی بات ہو رہی ہے تو امتحان بھی بڑا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بخش دے ہمیں معاف فرما دے ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرما جو محبان اہل بیت نہ ہو بلکہ ان میں شامل فرما جو محبان اہل بیت ہو آمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد اللہم صلی علی محمد لاکھنے کے لئے شکریہ 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 اور سبسکرہ جو سیاسات قدری